شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن شیخ رشید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا سمجھتے آپ نحال حاشمی کو جو سزا دی گئی ہے جو جس طرح سے انہوں نے تقریر کی تھی یہ سزا آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے نہیں تھوڑی ہے چلے ایک مہینہ برطن شرطن پلیت صاف کرے جا کے عزب چکر میں جھاڑو شہرو بے تھوڑی سزا ہے لیکن نامتی سزا ہے سپریم کورٹ کی ٹھیک ہے یہ وہاں جا کے بھی بوجھ ہی بنیں گے سالک تین روٹنیاں کھائے گا قیدیوں کا آگ مارے گا تو اسی طرح ہی رہے چلو کافی ہے مہینہ بھی چنے چپوارا تھا یہ اور دوسرے لوگوں کا بھی نوٹس لینا چاہیے یہ جو صبح اٹھ کر تو تو میں میں ماں بیٹی باپ بیٹی شروع کر دیتے ہیں اور وہ خاکان عباسی جس نے کہا ہے کہ پانچ ججوں کا فیصلہ ڈیس دن میں پھیکو اس کو بھی جھاڑو چکر لگوائیں ادھر چکر میں چکر جمع دار بنائیں اس کو تھوڑے دنوں کے لیے کیا مزاک ہے اس ملک میں جو اٹھتا ہے فوج کو اور عدلیہ کو گالی دیتا ہے اس ملک میں کیا کرنا ہے اس ملک میں اٹھ کے فوج کو اور ججز کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے یہ بہت افسوسات بات ہے جتنی صدا ہوئی ہے تھوڑی یہ چلو کافی ہے ادھر جا کے ایسے اس نے بہت ہی بننا ہے اس سے پیسے بھی لینے چاہیے روٹیوں کے کھانے کے جتنی تین کھانا سا جائے گا سہی شیخ صاحب ایک اور سوال آپ سے یہ بتائی گا کہ پارلیمنٹ کے بارے میں کچھ کہا جائے یا کچھ کہا گیا تو اس پر تو مسلمی قنون نے بہت شور مچایا لیکن یہ کیسے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ ایک سپریم ادارے کی تو آپ عزت کر رہے ہیں لیکن دوسرے سپریم ادارے پہ آپ تنقید کر رہے ہیں پارلیمنٹ کوئی اوپر سے نہیں اتری کوئی خدای مجلسے عمل نہیں ہے یہ جو ناموس رسالت کی حفاظت نہ کرے پارلیمنٹ اور اس کے خلاف ووٹ دے اس پہ لانت میں ایک کروڑ مرتبہ بھیجتا ہوں اور یہ میں نے اسمبلی میں بھی بھیجی کی جلسے میں بھی بھیجی ہے آپ کی پروگرام میں بھی بھیج رہا ہوں یہ ملک اسلام کے نام پہ بنایا ہے اور سپارہ آپ تیسرے سپارے کی صورت آل عمران میں سورہ 61 میں اللہ تعالی ان پہ لانت بھیجتا ہے جو اللہ نے لانت بھیجی ہے اس کو آگے میں نے پروڈیوز کیا ہے اگر یہ جرم کیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے یہ قرآن کا حکم ہے قرآن ان پہ لانت بھیجتا ہے یہ لانتی لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں پرلے درجے کے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسمبلی ناموس رسالت کی حفاظت نہ کر سکے اس پہ لانت ہے